میرے نبی نے فرمائے کہ جب لوگ جنت میں جا رہی ہوں گے عویس بھی جا رہا ہوگا دروازے کے قریب اللہ فرمائیں گے باقی سب کو جانے دو عویس کو روک لو تو وہ عویس پریشان ہو جائیں گے کہ بوہتے آتے کیوں روکا بٹ بڑھ گی دروازے پہ آگے کیا روکا بٹ ہو گئی تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے مجرم کہیں گے عویس تو انہوں نے مجھے خوش کیا ماں کی خدمت کر کیا کہا ماں کی خدمت کر کے جو بیچاری ماں زلیل ہو رہی ہیں یہاں زیادہ ہوتی ہیں پاکستان میں کم ہوتی پر ہوتی وہاں بھی ہیں اسی سفر میں کتنی ماں کے اتنے پرچے آئے کہ میرا بیٹا شراب پیتا ہے اور پھر مجھے گالیاں نکالتا ہے بھر گئے میری جیبیں پرچوں سے کیونکہ مستورات بھی بیان میں آتی تھی تو ہر بیان میں کوئی نہ کوئی پرچہ آیا ہے کہ میرا بچہ مجھے گالیاں نکالتا ہے شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے پھر مجھے گالیاں نکالتا ہے تو یہاں زیادہ زلیل ہیں ہمارے ہاں بھی کوئی کم زلیل نہیں ہے کوئی قسمت والی ماں ہے جس کو فرما بردار اولاد ملتی ہے تو اللہ فرمائیں گے تو انہوں نے مجھے بہت خوش کیا ماں کی خدمت دیکھیں جہنم کے لوگ کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جا جدر جدر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ادھر ادھر لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالتا آج میں تیری تفیل لاکھوں آدمیوں کو جنت میں پہنچا ہوں عدد ربیعہ و مدر لاکھوں کا لفظ نہیں آتا ربیعہ و مدر عرب کے دو قبیلے اپنی تعداد میں سب سے زیادہ تھے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے عویس آج تیری تفیل جتنا ربیعہ اور مدر دو بڑے قبیلوں کے لوگ ہیں اتنے مجرم آج تیری تفیل جنت میں ڈالتا سبحان اللہ اللہ علیہ وسلم جب میرے رب نے مقام بخشا کہ عمر اور علی سے کہا جا رہا ہے دعا کروانا اور جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے فرمایا جا رہا ہے پیشے نظر دوڑا دیکھ جتنے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں اشارہ کر تیری تیرے تفیل آج ربیعہ اور مذر کی تعداد کے برابر لوگ کو جنت میں ڈالوں کے ایک اور واقعہ بھی سنا تھا آپ نے فرمایا میں آج رات جنت میں گیا ایک تو میراج ہے جو جاگتے ہوئے خواب میں تو بہت دفع ہوئے ہیں آج رات میں جنت میں گیا میں نے آواز سنی قرآن کی تلاوت میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے انہوں نے کہا جی یہ حارسہ بن نومان ہے تاب نے کہا حارسہ بن نومان وہ تو مدینے بیٹھو ہے تو آپ کو سرانے کے لیے مائک لگا ہوئے وہ پر تھوڑے سو لوگا اور حارسہ کی آواز جنت میں جا رہی ہے اور وہ مدینے بیٹھو میں سات آسمان پار کر کے آواز جا رہی ہے وہ کیسے پوری جنت میں اس کی آواز کیوں آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالی نے خوش ہو کر کھا ہے حارسہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناو ساری جنت کو سناو اچھا کیسی خدمت کرتے تھے ماں کی کیسی خدمت کرتے تھے ان کے کپڑے بیوی سے نہیں دھولاتے تھے خود دھوتے تھے ہم لوگ اپنی بیویوں پر ڈنڈا چڑھا کے کھڑا تھے میری ماں دے کپڑے دو میری ماں دی روٹی پکا میری ماں اچھا بنا کے دے آپ کی بیوی کی ذمہ آپ کی ماں کی خدمت نہیں ہے میرے ذمہ میری ماں کی خدمت ہے میری بیوی کی ذمہ میرے باپ کی خدمت نہیں ہے میری ماں کی خدمت نہیں ہے میری بہن بھائیوں کی خدمت نہیں ہے لیکن یہ برہ صغیر کے معاشرے کا ظلم ہے کہ آنے والی بچی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی پس کے رہ جاتی اور ایک ظلم و ستم کی چکی میں وہ قیمہ بن جاتا ہے ساس کا ظلم سسر کا ظلم خامد کی بہنوں کا ظلم بھائیوں کا ظلم تانے بولیاں اس بشاری نے بچے کیا پالنے ہیں وہ تو روتے روتے زندگی گزار دیتی میرے ذمہ ہے ماں کی خدمت میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے پوچھو مفتیوں سے ماں کے لیے کیا کرتے تھے سالم خود بناتے تھے آٹا گونتے تھے روٹی پکاتے تھے پھر تھالی میں پلیٹ میں رکھ کر ماں کو سامنے بٹھا کر خود کھلاتے تھے کھلاتے بھی خود اور ماں کو تیل لگاتے کنگھی کرتے جویں نکالتے اور کبھی اممہ کوئی کام کہہ دیتی اور سمجھ میں نہیں آیا تو یہ نہیں کہتے تھے ماں جی کیا کیا جائے اپنی بیوی کو باہر بلا کر کہتے ماں جی نے کیا کہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلان قسائی تیرا جنت کا ساتھی تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ قسائی تیم موسیٰ دا جوڑ کے میں بے گئے فلان مجاہد فلان عالم فلان ولی اللہ وہ تیرا جنت کا ساتھی قسائی تیرا ساتھی تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھ اور پہنچ گئے تو وہ گوشت کی دکانوں میں ایک دکان اس کے بیٹے ہوئے ہیں بٹھا چوکڑی مار گئے تھے اپنا کے چیز جند ہے تھے تکی جند ہے کوئی موسیٰ علیہ السلام کو سپیشل چیز نظر نہیں آئی جب شام کو وہ چلنے لگا جب اس کا گوشت ختم ہوگا تو اس نے ایک ٹوٹا تھیلے میں ڈا رہا اور چل پڑا موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آجا ہوں اس نے ماں جا کے بوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا تھا پھر آٹا نکال کے گون تھا اس کو نرم ہونے رکھ دی سالن تیار کیا پھر روٹی تیار کی ٹری میں رکھا ایک عورت اس طرح پڑی تھی اس کو جا کے ہلایا ماں جی ایک ہاتھ سے اٹھایا سہارا دیا دوسرے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلا تو اس نے یوں سر ہلایا کہ ملے میری بس تو ان سے گبو صاف کیا اور اس کو سہارا دے کے لٹانے لگا تو کچھ بڑھ بڑھائی موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے سن نہیں سکے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے کہ جی میری ماں ہے اور میں جب صبح جاتا ہوں نا کام پر تو اس کے سارے خدمت کر کے روٹی پانی کھلا پیلا پھر میں جاتا ہوں کہ جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں بیوی سے نہیں کہا خود کیا ہم اپنی بیویوں کو کتنا زلیل کرتے ہیں اور 99 فیصد جو ساس ہے وہ نیگٹیو ہے اور ظالم ہے 99 فیصد ساس نیگٹیو ہے اور ظالم ہے اور ہمارے بچوں کو ہوش نہیں کہ میری ماں ہے میری ماں ہے ماں کی وجہ سے بیوی کو تباہ نہ کرو اور بیوی کی وجہ سے ماں کو تباہ نہ کرو اس میں بیلنس کرو بیوی کے عشق میں ماں باپ زلیل نہ ہو اور ماں باپ ماں باپ کے عدم میں بیوی زلیل نہ ہو یہ دونوں نوحے میں سن رہا ہوں اس لئے بول رہا ہوں دکھ سے بول رہا ہوں کہا جی میں شام کو پھر اس کی خدمت کرتا ہوں اب بچوں بچوں کو بعد میں دیکھتا ہوں کہا اچھا یہ بتا یہ کیا کہہ رہی تھی لٹھا رہے تھے کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنایا میں تجھے کمیٰ کا سائی دے موسیٰ کلیم میرا دکی جوڑ ہے میں کہا پدرہ تیرا جوڑ بنا چھڑے ہے تیری ماں ہاں 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 ماں باپ زندہ ہیں دعا لو فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پہ جایا کرو وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو جو بچہ پڑے گا وہ اتنا طاقتور ہو کے ماں باپ کو لگے گا اگر وہ فوت ہو چکے ہیں زندہ ہیں دعا لو مر گئے ہیں ان کے لئے ان کے قبر پہ نہیں جا سکتے ہو یہاں کی زندگی بہت تیز ہے کبھی تو جایا کرو کسی ویکنڈ پہ چلے جا کرو کسی اتوار پہ چلے جا کرو کسی ہفتے کو چلے جا کرو مہینے بعد دو مہینے بعد سال میں ایک دفعہ سے کہ یہ ان کا حق ہے ان کا حق ہے ابن القیم رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مترف رحمت اللہ نے خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور کوئی چیز ایسے اٹھا رہے ہیں ایک آدمی نکلا اور جا کر ایک درک سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی آپ کون لوگ ہو وہ کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو رشتے دار سواب بھیجتے ہیں یہ وہ کٹھا کر رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں کٹھا کر رہے ہو کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے ایک قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے تو میں نے پرچون دی لوڑ نہیں رہے جائیں دی میرا تھوک دکا کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار آنکھ کھل گئی صبح ہوئی تو پہنچ گئے بازار کھلا دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا اور مٹھائی بیچ رہا اور ہونٹے لیں پہلے اس کو چیک کرتے رہے پھر اس کے پاس آئے بیٹا تیرا نام کیا ہے وہی نام تھا جو خواب میں سنا یہ کیا پڑھ رہے ہو کہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں کتنا پڑھتے ہو ایک ختم روزانہ پڑھتے ہو کیا کرتے ہو کہ والد کو عصالِ ثواب کرتا یا اتنی مشکت کیوں اٹھاتے ہو کہ وہ میرے لئے بہت کچھ چھوڑ گیا میں چاہتا ہوں میں بھی اس کے لئے کچھ حصہ بنتا رہا ہوں تو یہ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ اگر وہ چلے گئے ہیں ان کے لئے عصالِ ثواب کرو موسیقی